موسیقی 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 نام نہ لینے کی شرط پر ایک بائین سوال پوچھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جس میں مبارک پر بیماری کا تذکرہ ہے تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف بیماری تھی تو صحیح کیا ہے دونوں طرف کے بیانات یوٹیوب کے اوپر مل جاتے ہیں لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کنفیوزن بڑھتی ہے کہ لوگ کس بات پہ اعتبار کریں اور کس پہ نہ کریں دیکھیں اس میں قائدہ یہ ہے سمجھنے والی چیز بھی یہ ہے کہ اہل سنت کا یعنی سنی مسلمانوں کا جو مسلک و مذہب ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر اس بیماری سے پاک رکھتا ہے کہ جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں جس کو لوگ برا تصور کرتے ہوں جس کے لوگ قریب جاننے سے بچتے ہوں یعنی جو سننے میں بھی بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی تو کسی کے جسم میں اس طرح کیڑے پڑنا اور وہ بھی نبی کے جسم میں تو ایسا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا جو سبر ہے اور شکر ہے تو حضرت عیوب کا جو یہ سبر اور شکر کا جو تذگرہ کیا جاتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے تو کیا جاتا ہے مگر اس بیماری کو یہ کہنا ہے کہ وہ کیڑے والی بیماری تھی ماذا اللہ تو اس کے اوپر اہل سنت جو ہے وہ متفق نہیں ہے اس لئے ایسا کہنے سے اور سننے سے بچنا چاہیے اب جو لوگ بیان کر رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں میں اس بات کو لے کر اعتماد نہ کریں ہاں ان کے جسم میں جس کو آب لے بولتے ہیں یعنی آب لے کہلیں یا دانے پھوڑے بھی آم زبان میں بولتے ہیں تو وہ جسم میں مبارک میں ان کے تھے لیکن اس میں ایسا کوئی تذگرہ کے کیلے پڑ گئے ماذا اللہ اور یہ بہت یعنی سننے میں بہت گندہ گھنونا سا لگتا ہے تو امبیاء کرام کے جو جسم ہوتے ہیں وہ ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سن کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ویسی ہوتی ہے جس سے لوگ گھن نہیں کھاتے مثال کے طور پر بخار ہے سردرد ہے یا دوسرے ہاتھ پیر جسم میں کوئی دردیا تکلیف ہے کہ یہ کوئی ایسی گھنونی بیماری نہیں ہے کہ جس سے لوگ پاس آنے سے برا محسوس کریں تو اس قسم کی آزمائش اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں مگر یہ کہ کیڑے پڑ جانا ہی بہت یعنی سن کر بھی کتنا عجیب لگتا ہے کسی عام انسان کے لئے اور انبی علیہ السلام کا جسم مبارک وہ پاک ہوتا ہے یعنی اس مرتبے کا ہوتا ہے کہ بعد وصال بھی ان کے جسموں کو جو ہے قبر کی مٹی زمین کی مٹی تک نقصان نہیں پہنچاتی تو اس لئے یہ تصور رکھنا ہے خیال رکھنا ہے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے یہ غلط ہے یہ ایسا زہن میں نہ تو تصور رکھا جائے اور نہ اس قسم کی باتیں کری جائیں بس اتنا ضرور ہے کہ ہاں بیماری تھی وہ آب لے تھے جو جسم میں گرمی کی وجہ سے پڑ گئے تھے مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کیڑے اس کے اندر پڑ گئے تھے